قبر میں جب جائیں گے تو سب ایک سے ہوں گے زندگی آرزی سا سودا ہے آج ہے کل نہیں ہوگی لہو لائب ہے اس لیے ہم اس کھیل کے ذریعے سے تمہاری صلاحیتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں ان میں سے پلٹ کر تمہاری طرف کون ان میں سے پلٹ کر ہماری طرف کون آئے گا کیسے آئے گا پھر فرمایا کہ اصل زندگی تو آخرت کے زندگی ہے ابتدا میں انبیاء کا ساتھ ہمیشہ غریب لوگ دیتے رہے ہیں کمزور اور مظلوم لوگ دیتے رہے ہیں فقیر لوگ دیتے رہے ہیں معززین قریش نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پھپتی کسی کہ آپ کے ساتھ ہی کون ہے اور جو لوگ ایمان لے آئے انہیں اسلام سے پہلے ان کے آمال کے برے آمال کے تانے دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام لانے سے پہلے ان کی لغزشوں کو ہم معاف کر چکے ہیں اور جو بھی توبہ کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا تو اس کے سب گناہ معاف ہیں لیکن اسلام لاتے ہی پچھلے ان کے تمام آمال بخش دیے گئے ہیں دنیا میں کسی سزا سے بچنے کی اللہ تعالیٰ نے صورتیں بتائیں کہ دنیا میں تو سفارش جرمانہ رشوت سب دے دیا کرتے ہو اللہ کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ایک لفظ کن فیقون کہے گا کن کہے گا فیقون تو ہو جائے گا سارے دنیا کا زمین کا آسمان کا نظام درہم برہم ہو جائے گا حضرت اسرافیل سور کو اپنے موں میں ڈالے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب یہ لفظ کن کہے اور وہ دنیا کو درہم برہم کر دے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے تمام اسرار کائنات جو کہ توحید کے معرفت کی دلیل ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خود دکھائے ہیں دن رات چاند ستارے زمین یہ تو معبود نہیں ہو سکتے بلکہ ان کا سب کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے جو معبود حقیقی ہے اور یہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو خود دیا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ انبیاء کا ذکر فرماتے ہیں اٹھارہ انبیاء کا نام قرآن مجید میں لے کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سب بھی شرک کرتے تو ان کے عامال ضائع ہو جاتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی فرماتے ہیں اے محمد اگر کبھی آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے عامال بھی ضائع ہو جائیں گے حالانکہ انبیاء سے شرک کا صدور ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ان کی حفاظت فرماتے ہیں لیکن یہاں شرک کی سنگینی بتانا مقصود ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء نے یہ بات بار بار کہی اپنی اپنی قوم کو کہ ہماری تبلیغ بلا عجر بلا عجرت ہوا کرتی ہے تمام انبیاء نے اس کا اعلان کیا ہے کہ ہم تم میں سے کسی انسان سے کسی قسم کی کوئی عجرت یا عجر کے طلبگار نہیں ہے انسان بھلا اس عجر کا اس مشن کا دے بھی کیا سکتا ہے کیا عجرت دے سکتا ہے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اس بات کی کہ وہ اللہ کا کلام آپ تک پہنچا رہا ہے کوئی انسان بھی اس لائق نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے دعوت دین اور حق کی دعوت کے لیے اپنے انبیاء کے لیے یہ خود گواہی دی کہ ان کا عجر کوئی انسان بھی نہیں دے سکتا پھر اللہ تعالیٰ ظالموں پر موت کی سختی کے بارے میں فرماتے ہیں وہ شخص جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے گا وہ ظالم ہے اور ظالم اللہ کا نافرمان ہے سکرات موت کی سختیاں ہر ظالم پر ہوں گی فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر ایسا کہیں گے کہ نکالو اپنی جان آج تمہیں زلت کا عذاب دیا جائے گا یعنی سختی اور تکلیف کے ساتھ تمہیں زلت اور رسوائی بھی ہوگی ازراحی تکبر یہ آیات اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور یہ ظالم تھے آج انہیں یہ سختی سہنا ہوگی یعنی نہ تو آج ان کے سر پر ٹوپی ہے نہ پاؤں میں جوتی ہے نہ تکبر والا لباس ہے خالی ہاتھ چلے آ رہے ہیں اور جس ساز و سامان پر انہیں دنیا کی جس دولت پر انہیں ناز تھا اور فخر تھا اسے اپنے ساتھ نہیں لائے ہیں تو فرشتے ان کا مزاق اڑاتے ہوئے کہیں گے کہاں پیچھے چھوڑ آئے تم یہ سب پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نباتات کے ذریعے توحید کے دلائل بتاتے ہیں کہ آسمان کی طرف سے اللہ تعالیٰ نباتات پانی بھیج کر اگاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے معبود کو بھی برا مت کہو ان کے مذہب کی تردید یا بحث مناظرہ کے سلسلے میں تم غصہ نہ کرو ان کو برا نہ کہو کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے میں نتیجے میں وہ تمہارے معبود کو بھی برا کہنے لگیں وَآخِرُ الدَّعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسلام علیکم قرآن پہ جو لوگ عمل کرتے تھے وہ لوگ جہانگیر و جہاندار ہوئے تہزیب و تمدن ہو کہ ہو علم و حنر دنیا کے لیے نور کا مینار ہوئے نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَعْوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ عزیزانِ گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آٹھ میں سپارے کو ہائلائٹ کریں گے اللہ تعالیٰ نے اسے شروع ہی اس بات سے کیا ہے کہ اگر ہم فرشتے اتارتے اور مردے قبر میں سے نکل کر اٹھ کھڑے ہوتے اور گفتگو کرنے لگتے یہ کفار پھر بھی ایمان نہ لاتے یعنی اگر ان کی فرمائش کے مطابق بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ فرض کیجئے آسمان سے اتر کر تصدیق کرنے لگیں اور مردے قبروں سے اٹھ اٹھ کر گفتگو کرنے لگیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے اور سچ ہے تمام امتیں جو گزر گئی ہیں وہ خود اٹھ کر آ جائیں اور کہنے لگیں کہ اسی طرح سے انبیاء آتے رہے اور اسی طرح سے کتابیں نازل ہوتی رہیں تو بھی زد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ لوگ حق کے ماننے والے نہیں ہیں بے شک اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو حق کو منوا سکتا ہے وہ زبردستی انہیں مجبور کر سکتا ہے کہ یہ لوگ حق کے سوا کچھ اور نہ سوچیں حق کے سوا کچھ اور نہ مانیں مگر جبری ایمان نہ تو اللہ تعالیٰ خود چاہتے ہیں اور نہ اللہ کی مشیعت ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں اس کا کرنے دیں گے اس کا حکم دیں گے اور نہ ہی اہل مکہ کو کفار کو یا کسی اور مذہب کو جبری ایمان کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ یہ اللہ کی اس حکمت کے خلاف ہے جس کے تحت اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے نبیوں کے دشمن صرف انسان ہی نہیں ہوتے جنات بھی ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ اپنی کاروائیاں جاری رکھتے ہیں صرف نبی کو پریشان کرنے کے لیے روز روز نتنے موجزات طلب کرنے کے وسوسے وہ بھی انسانوں میں ڈالتے ہیں اور انبیاء کو پریشان کرنا اور دین کے خاتمے کی کوشش کرنا نبی کو ختم کرنے کے خیال ان جنات اور انسانوں کے لیے بہت خوشکن ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی پروہ بھی مت کیجئے اگر اللہ کی مرضی نہ ہوتی تو ہی آپ کی مخالفت بھی نہ کر سکتے حق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں مشاہد اور تاریخ بتلاتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ سمجھدار اور باعصول لوگوں کی تعداد کم رہی ہے اکثریت بے اصول اور غیر سنجیدہ لوگوں کی رہی ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان لوگوں کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں جن کی تعداد زیادہ ہے تو وہ تمہیں بھٹکا کر رکھتیں گے بیشتر لوگ جو دنیا میں بستے ہیں وہ قیاس آرائی پر زندگی گزارتے ہیں زندگی بسر کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق ہے وہ ایک ہی ہے لہٰذا کسی مومن کو یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ دنیا کے بیشتر انسان کس راستہ پر چل رہے ہیں اکثریت کس کی ہے بلکہ پوری ثابت قدمی کے ساتھ اس راہ پر چلنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے چاہیے اس راہ پر چلنے کے لئے وہ دنیا میں اکیلا ہی کیوں نہ رہ جائے اور جمہوریت کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فیصلہ دے دیا کہ حق و باطل کی پہچان صرف اللہ کا کلام ہے لوگوں کی اکثریت حق کا مایار نہیں ہے اہلِ علم اور اہلِ تقویٰ کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اہمیت دی انپڑھ جاہل اور علم سے بے بہرہ اشخاص کی رائے اسلام میں کوئی وقت کوئی اہمیت نہیں رکھتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اسلام میں اجماع کی بھی ایک کیفیت ہے جس میں شرط یہ ہے کہ امت میں راہی حق پر چلنے والے علماء اگر کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں تو وہ ایک قانون کی شکل بن جاتی ہے عزیزانِ گرامی اس کے بعد جانور کے بارے میں ہے جس جانور کو زباہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ہستی کا نام لیا جائے وہ قرآن کی متعدد اور آیات سے بھی سورہ انام کی اس آیت کے علاوہ حرام ہے جس پر عمدن اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ اس آیت کی روح سے حرام ہے کفار نے اعتراض کیا کہ یہ مسلمان کیا ہیں اپنا مارا ہوا کھاتے ہیں اور اللہ کا مارا ہوا نہیں کھاتے اس کو مردار کہتے ہیں یہ بھی بڑی عجیب بات ہے اس پر یہ آیت نازل ہوئی یوں تو مارنے والا صرف اللہ ہی ہے لیکن اس کے نام کو برکت ہے جس کے نام پر جانور کو زبا کیا جاتا ہے سو حلال ہے جس پر اس کا نام لیا جائے اور حرام ہے جس پر اس کا نام نہ لیا جائے یا اس کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے استرار اور مجبوری کے حالات اس سے مستثنہ ہیں اس کے بعد انہوں نے نبوت کے لیے ہر دھرمی کی کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی کیوں ہمیں کیوں نہیں نبوت ملتی تو اس کا جواب اللہ تعالی نے دیا کہ نبوت حکمت کتاب